ہاں جی تو فرنس کام ہی تھی ختم ہی نہیں ہوتی اب سردیوں کا موسم جا رہا ہے تو پھر میں نے اپنی کپڑے جو تھو اس سے موٹے ہوتے ہیں وہ میں نے اسے بہت سے واش کرنے ڈال دیئے تھے کوئی دھولیے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک چولے پر سالن جھڑانے رکھ دیا تھا تو میں نے سوچا اس میں شلجم ڈال دوں گی تو پھر مجھے شلجم بھی شیر لے ہیں یہ سارے کپڑے میں نے کر دیئے ہیں اور پھر اس کے بعد سارے دن کام میں لگے ہوئے تھے بس یہ کہ بچی بھی آنے والے ہیں کالی سے تو پھر میں نے سوچا اس سے پہلے کھانا بھی تیار کر دوں یہ کپڑے ہیں یہ بھی کر لیتی ہوں بس یہ کہ یہ ڈرائی ہو جائیں گے تو اس کے بعد میں اس بھی کر دوں گی بس ہمیں جب میں شلجم بناتی ہو نا تو پتے کیا کرتی ہوں شلجم کو چلکے تو ہر کوئی اتارتا ہے لیکن اس کو تھوڑا سا کانٹی سے کٹ کٹ کر لیتی ہوں یعنی تھوڑا سا کانٹی سے اسے نائف سے تو اس کی بات جب میں فرائے کرتی ہوں فرائے کرنے کے بعد پھر میں گوش میں ڈالتی ہوں تاکہ اس کے اچھا ٹیسٹ ہو جاتا ہے تو آپ کی اس طرح بنائے گا اور مجھے بتائے گا کیسے بنا میں فرنس ہاں تمہیں بتا رہی تھی کہ کپڑے بھی رکھے ہوئے جب کپڑے میرے جو میں رکھوں گی نا تو میں اس میں پتے کیا کرتی ہوں لانگ کی پوٹلی بنا لیتی ہوں اور وہ پھر سردیوں کے کپڑے میں رکھ لیتی ہوں تو اسی کیا ہوتا ہے جو بول ہوتا ہے نا بولن جو ہوتا ہے تو اس میں کوئی کڑا وغیرہ نہیں لگتا پہتہ میں فلائے کی گولی ڈالتی تھی فلائے کی گولی آتی ہے پتہ نہیں کیا آتی ہے تھوڑے دی بعد پورڈر بن جاتی ہے وہ پہلے والی بات میری چکھ ہوتی تھی تو یہ جو میں لانگ کا ہے تو یہ تو میں نے پھر جس سے اب یہ ہی استعمال کر دی اچھا جب میں نے اس میں سالن میں گھی پکایا تھا نا میننگ گھی فرائے وہ بھونتے ہوئے کم ڈالا تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ جب میں شلجم ڈالوں گی تو اس کا گھی بھی ہوتا ہے تو وہ ضائع نہیں چاہے گا نا اس طرح تو میں نے پہلے تھوڑا ڈالا اور جب شلجم فرائے کر دی تو بکھیا گی اس میں ڈال کر سد بھونتی ہوں اور پھر شلجم ڈال دوں گی تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میری بہت اچھی یوٹیوب فرینڈ ہیں تو ہمیشہ کی طرح آج بھی اچھے ہوں گے آج کی دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں تمام ببارک سے بجھیں سایت منزندہی ادا فرمائے آج آپ نے میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں نا یہ جو کپڑے میں کہیں جا نہیں رہی لیکن یاد وہ میں نے کپڑے دھوڑ سباسی افسر دیاں ختم ہو رہی ہیں تو میں نے سوچا کہ اب یہ کپڑے بھی دھولیتی ہوں اس سوٹر بھی نظر آ رہا ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا میرے باقی کپڑے بھی نظر آ رہے ہیں تو اس لیے تعالیٰ آپ مجھے اس کو رکھنا ہے اور ابھی مجھے کچن کی کیبنٹ کی صفائی بھی کرے چکی ہوں اور بلکہ بتا ہی کیا میں پھول گئی میں سوچی تھی آپ کو تمام چیزوں کی صفائیت بتاؤں گی کیسے کرتے ہیں تو وہ بھی میں آپ سے بھی بتاؤں گی کہ میں نے ایک کیبنٹ رہ گیا تھا اس کو میں اس کو کیسے ساپ کروں گے تو چلیئے میں اس ساتھ آئیے ایک کیبنٹ رہ گیا اس کی صفائی اور کرتے ہیں اور کس طرح میں اپنے کچن کی کیبنٹس کو منیج کرتی ہوں چلی میں ساتھ ہاں جی تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کچن میں کوکروچ وغیرہ بہت ہو جاتے ہیں تو آپ ایک کام کریے جب آپ اس کی پراپر صفائی کریں گے کچن کی کیبنٹس کی تو کوکروچ نہیں آئیں گے میں کیا کرتی ہوں جب ہر مہینے تقیب جب بھی گروسری آتی ہے تو میں اس پورشن کا سب سامان نکال لیتی ہوں اور نکالنے کے بعد میں ان کو اچھی طرح ساف کرتی ہوں آپ دیکھیں میرے میں کتنا کلوز اپ کیا ہوا کوئی کیڑا مکوڑا نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اس لیے کہ کچن میں جب کیڑے مکوڑے آتے ہیں کوکروچ اس صورت میں آتے ہیں جب ہم کوئی کھانے پینے کی چیز وہاں رہ جاتی ہے تو کوکروچ آ جاتے ہیں تو کوئی نہ ڈسٹی نہ کچھ ہے پراپر جب بھی گروسری آئے اس آرپ اس میں سے نکالا اور اس میں سوا پر اس میں ڈال کر اور صفائی کر کے اورڑ دوئی دیکھیں کچن سافت رہا ہے کیمرٹ سافت رہے ہیں نہ کوئی کوکروچ ہے نہ کچھ ہے ہاں کبھی کبھی کا دکھا کہی نظر آ جاتا ہم فوراں کو سپری کر دیتے ہیں میں نے سید کا پیسی ساف کیا لیکن بلکہ سافت رہا ہے کچھ بھی نہیں ہے یعنی اگرم نیٹ اینڈ کلین ہے کچھ بھی نہیں لگ رہا کہ ہم اس کو ساف کرنے کی ضرورت پڑے نہ کوکروچ ہے نہ کچھ ہیں کیونی کوکروچ بہت ایسی چیز ہوتی ہے باریک باریک میں اندر چھپ جاتے ہیں پھر وہ اندر سیونڈے میں سے بچے منہ منہ نکال دیں تو بہرحال ایسی ہماری گھر اللہ پہ شکر کوئی چیز نہیں ہے موسیقی 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 ہم تو بس یہ اگزاؤس فیر رہ گیا یہ بھی دو تین مہینے میں ہم نے ساف کر دیتے ہیں کافی گندہ ہو جاتا ہے کیونکہ کوئی بھی چیز فرائی کرتے ہیں ظاہری باتیں ارچیز اگزاؤس ہوتی ہے تو یہ بھی تھوڑا سا یہ اتنا بلیک نظر آرہا ہے بلیک نہیں ہے تھوڑا سا بسے ہو رہا ہے یہ لہاف ہے لہاف کو دھنوانے دینا ہے یعنی اور بہت ہی بلینکیٹ تو مشین میں دل جاتا ہے مشین بھی بڑی ہے ڈبل بیڈ بلینکیٹ ایزی ریز دل جاتا ہے وہ کر کے سب کر لیا اب جب کرم کپڑے رکھوں گی اب آپ بھی سمجھیں گے شاید بریانی کے تیار یہ لونکہ کیا ہو رہا ہے یہ لونکہ کیا آ رہا ہے کچھ بھی انہوں رہا ہے یہ صرف ہم لوگ میں کیا کرتی ہوں جب کرم کپڑے رکھتی ہوں اس میں یہ سوٹ اس میں یہ بینگ میں تو اس میں بینگ میں تھوڑی یہ بلکہ یہ ہی ڈالتی ہوں اس سے صحیح رہتا ہے تو آپ بھی اس طرح ٹرائے کریے گا فینائر کا بچ کر یہ گھر کی چیز سے آرام سے بن جاتا ہے مانتو فرنس آپ پتائیے گا آج کب بہت میرے موقع سے بڑھاؤ گے آپ کو کسا کیا اسے میں کام بہت سارے ہوتے ہیں تو میں سوٹتی ہوں کہ ہر چیز آپ سے شیئر کر رہے چھوٹے چھوٹی تو ابھی انشاءاللہ پھر نئی ویڈیو کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا سکریکٹ کر لیے گا تاکہ آپ میری جو ہر ویڈیو آپ کو اپڈیٹ مکتے رہے اور ہاں اگر پاکو آپ دیش لیتے ہیں میری ویڈیو تو آپ اسے کمنٹ لے کمنٹس لے دیشتے گا ٹھیک ہے